امران خان کی حکمت کا ایک ہی مقصد عوام پر بوجھ ڈالو اور آئی ایم ایف کو پیسے دو بلاول بھٹو کی حکمتی پولیسیوں پر شدید تنقید کہتے ہیں حکمت نے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا پاکستان کی صفحان کے محاق پر ایک اور کامیابی اوائی سی کے کشمیریوں کی حبائد کی کھل کر سامنے آگئی اوائی سی کے نمائندے خصوصی کہتے ہیں چالیس سال کے مسئلہ کشمیر کو فالو کر رہی ہیں حمایت جاری رکھیں گے وفاقی حکمت نے میانواز شریف کی واپسی کے لیے برطانوی حکمت کو خط لکھ دیا خط پنجاب حکمت کی درخواست پر لکھا گیا میانواز شریف سزا یافتہ مجرم ہے زمانت بھی ختم ہو چکی واپس بھیجوایا جائے وزارت خارجہ کے برطانوی حکمت کو لکھے گئے خط کا مطلب سندھ کابینہ کا بڑا فیصلہ کرونا بارے سے نمچنے کے لیے سو میلین روپے کی منظوری دے دی انڈس ہسپتال کے ساتھ ایم ایو پر بھی دسخت کرنے کی منظوری مزیرعالہ سندھ کا کہنا ہے کہ پانچ ہزار کٹس منگوالی صرف ایران اور چین سے آنے والوں کے ٹیسٹ کریں گے سندھ حکمت کا پبلک لائبریریاں بھی تیرہ مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ پاکستان بار کاؤنسل نے عورت مارچ کی حمایت کر دی عورت مارچ کے شرکاں کو دھمکیاں ملنا قابل مضمت ہے عبامی مقامات پر خواتین کا اجتماع جمہوریت کا آکاس ہے حکمت عورت مارچ کے شرکاں کو سیکیورٹی دے ان کا تحفظ یقینی بنائے پاکستان بار کاؤنسل کا مطالبہ سابق صدر آصف علی زرداری کی بھی سندھ حکمت کو عورت مارچ کے شرکاں کو تحفظ اور سہولتیں دینے کی ہدایت پاکستان کی صفان کے محاق پر ایک اور کامیابی OIC کے کشمیریوں کی حمایت کی کھل کر سامنے آگئی OIC کے نمائندے خصوصی کہتے ہیں چاریس سال کے مسئلہ کشمیر کو فالو کر رہی ہیں حمایت جاری رکھیں گے وفاق حکومت نے میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا خط پنجاب حکومت کی درخواست پر لکھا گیا میاں نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہے زمانت بھی ختم ہو چکی واپس بھیجوائے جائے وزارت خارجہ کے برطانوی حکومت کو لکھے گئے خط کا مطلب سندھ کابینہ کا بڑا فیصلہ کرونا وارث سے نمچنے کے لیے سو میلین روپے کی منظوری دے دی انڈس ہسپتال کے ساتھ ایم ایو پر بھی دستخط کرنے کی منظوری مزیرعالہ سندھ کا کہنا ہے کہ پانچ ہزار کٹس منگوالی صرف ایران اور چین سے آنے والوں کے ٹیسٹ کریں گے سندھ حکومت کا پبلک لائبریریاں بھی تیرہ مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ پاکستان بار کاؤنسل نے عورت مارچ کی حمایت کر دی عورت مارچ کے شرکاں کو دھمکیاں ملنا قابل مضمت ہے عبامی مقامات پر خواتین کا اجتماع جمہوریت کا آقاس ہے حکومت عورت مارچ کے شرکاں کو سیکیورٹی دے ان کا تحفظ یقینی بنائے پاکستان بار کاؤنسل کا مطالبہ سابق صدر آصف علی زرداری کی بھی سندھ حکومت کو عورت مارچ کے شرکاں کو تحفظ اور سہولتیں دینے کی ہدایت موسیقی 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 موسیقی